چارک خان کے بیٹے آرین خان کو پچیس دن ممبئی کی ورسوہ جیل میں گزارنے پڑے حالانکہ دیوالی سے کچھ دن پہلے ہی آرین خان کو کوٹ سے زمانت مل گئی اور وہ اپنے گھر لوٹ آئے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آج بھی آرین خان جیل میں بتائے وہ پچیس دن نہیں بھلا پائے ہیں آج بھی آرین کو رہ رہ کر وہ برا وقت یاد آتا ہے جو انہوں نے جیل میں ایک عام قیدی کے طور پر گزارا مہنگے لائف سٹیل میں زندگی جینے والے آرین کی زندگی کے وہ پچیس دن سب سے مشکلوں بھرے تھے ستروں کی مانے تو آرین کو جیل سے واپس آئے دو ہفتے کا وقت گزر چکا ہے لیکن آج بھی آرین خود کو نارمل نہیں کر پائے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس گھٹنا کے بعد آرین خان اس قدر ٹراؤما میں چلے گئے ہیں کہ انہوں نے خود کو اپنے گھر میں ہی آئیسولیٹ کر لیا ہے وہ نہ تو گھر سے باہر نکلتے ہیں نہ اپنے دوستوں کے ساتھ ملنا جلنا پسند کرتے ہیں بس پورا دن گھر کی چاہر دیواری میں خود کو قید رکھتے ہیں جیل سے آنے کے بعد کچھ ایسی ہو چکی ہے کہ ان خان کے بیٹے آرین کی حالت حالانکہ آرین کو صدمے سے باہر نکالنے کے لیے شارک خان اور گوڑی خان کافی محنت کر رہے ہیں شارک نے اپنے آگامی فلم پتھان کی شوٹنگ سے بریک لے لیا ہے اور اب وہ گھر پر آرین کے ساتھ ہی میکسیمم ٹائم سپینٹ کر رہے ہیں اتنا ہی نہیں آرین کے ساتھ سمیں بتانے کے لیے شارک نے اپنے برڈے سیلیبریشن پر بھی ورام لگا دیا آرین کے ساتھ کوالیٹی ٹائم سپینٹ کرنے کے لیے شارک منت چھوڑ کر اپنے علی باغ والے فارم ہاؤس میں چلے گئے ادھر گوڑی خان بھی بیٹے آرین پر ہی پورا فوکس کر رہی ہیں لیکن فلحال آرین کو اس چھوک سے باہر نکالنے کے لیے ان کے پیرنٹس کی ساری کوششیں ناکام ثابت ہو رہی ہیں سب جانتے ہیں کہ رکس کیس میں نام آنے کے بعد جو کچھ بھی آرین خان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی کے لیے بھی صدمے سے بھرا ہو سکتا ہے ہماری اس خبر میں فلحال اتنا ہی آپ کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں آ کر ہمیں ضرور بتائیں اس کے علاوہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارا چینل انڈیا نیوز نیشنل